مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے ہم حمد بیان کرتے ہیں جس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی اللہ سے اپنے نفس کے شرارتوں اور عمال کے برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہی لا زوال و لا فانی صاحب سنا ہے اور اسی کے ہاتھ میں قسمت و مقدر اور تمام فیصلے ہیں اور وہی آسمان سے زمین پر تمام فیصلوں کی تدبیر کرتا ہے وہ من مرضی کرتا ہے جب کہ تمہاری مرضی اسی کی چاہت کے مرہون منت ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتا ہوئے امت کے خیر خواہے کی اور آخری دم تک اللہ کے لئے کما حق ہو جدو جاری رکھی اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے ہم دو سنا کے بعد بلا شبہ قرآن وجید سب سے بڑھ کر درست بات اور سب سے بڑھ کر رہنمائی پر مشتمل دلیل ہے اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ شاندار منحج موتدل راہ اور پیروی کے لئے بہترین نمونہ ہے جبکہ بتعات کی اجاد و اختیار سخت گمراہی ہے اے اللہ کے بندوں اللہ کے حکم کی بجا آوری میں اس سے ڈرو اور جس سے رکا اس سے رک جاؤ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہر مسئیبت کی نجات کی چابی ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعہ داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی اقوام مسلم مسجدیں اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہیں اور اس کے گھر ہیں جو عبادت نماز اور ذکر خداوندی کے لیے تیار کی گئی ہیں ان مساجد میں وہی پناہ لیتے ہیں جو ایماندار اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری طالعہ بلا شباہ مسجدوں کو وہی لوگ عباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر ایمان لانے والے نماز اور زکاة کی ادائیگی کے پبند سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرنے والے توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں ان مساجد کو صرف وہی لوگ عباد رکھتے ہیں جو سچے مسلمان ہوں ارشاد باری طالعہ لائق نہیں کہ مشرق اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو عباد کریں اور فرمایا ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور رماز کے قائم کرنے اور زکاة کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سے آنکھیں اُلٹ اُلٹ ہو جائیں گی ان مساجد سے کنارہ کشوں اور ان میں آزان و نماز میں رکاوٹ ڈالے والوں کو دنیاوی رسوائی اور رخوی عذابوں کی دھمتی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیا جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے اللہ کے بندوں مسجدیں سب سے افضل جگہیں اللہ کے گھر اور اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کرنے والوں کے لئے پناہ گاہ ہیں ان مساجد کے مناروں سے ہی یہ توحیدی نغمیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ روزانہ کانوں میں گونجتے ہیں اور ان کے مناروں سے اسلام کے ستون اور اس کے سب سے عظیم دوسرے رکم نماز کے صدای نماز کے طرف آؤ نماز کے طرف آؤ کامیابی کے طرف آؤ بار بار بلند ہوتی ہیں ان کے ممبر و محراب سے ہی پیغامیں ایمان جاری ہوا اور دلوں اور کانوں کی کھڑکیاں کھلی بت پرستی اور شرک کے اندھیرے دور ہوئے پس یہی مسجدیں اسلام کا وہ پہلا تعلیم و تربیتی مدرسہ ہیں جن سے صحابہ کرام کی جماعت نے سند فراغت حاصل کی اور یہ صحابہ ہی سب سے بڑھ کر علم و عمل کے پاسدار تھے یہی مسجدیں وہ علی شان محل ہیں جن سے دعوتی ممبروں کی بنیاد رکھی گئی اور دعوت جہاد اور اخلاق سے دنیا کے ہر کونے میں اسلام پہلا اقوام مسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے افضل اور عظیم کام اللہ کے گھروں مساجد کی رانو کو عبادی ہے جیسا کہ فرمایا اللہ کی مسجدوں کی رانو کو عبادی کا خیال تو صرف وہی رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں مسجدوں کی رانو کو عبادی سے مراد مسجد تعمیر کرنا ان میں عبادت کرنا اقامت نماز کے لئے ان کا رخ کرنا حیاء اللہ الصلاح کہہ کر نماز کے طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرنا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انسو مربعہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو آزان اور پہلی صف کی ثواب کا علم ہوتا تو وہ پھر اس کا حصول قرآن دازی کے بغیر ناممکن ہوتا اور اگر پہلے وقت میں نماز پڑھنے کے فضیلت کو جان لیتے ہو تو اس کے لئے مقابلہ بازی کرتے اور اگر عشاء اور فجر کی برتری کو جان لیتے تو ان کی طرف ضرور آتے بھلے سرینوں کے بالے ہی آنا پڑتا بخاری و مسلم اے اللہ کے بندوں عمل جس عمل سے گناہ مٹتے اور درجات بلند ہوتے ہیں وہ بھی مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر آنا ہی ہے جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے سمرویہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے تو صحابہ نے ارض کی ہاں کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناغواری کے باوجود تسلی سے مکمل وضو کرنا مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا رادف ہے مسلم شریف اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان سے مرویہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام بار بار مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرتا ہے وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے بخاری و مسلم اے اللہ کے بندوں اے اللہ کے گھروں میں بار بار آنے والوں اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں تمہیں گھنے سائے مبارک ہوں اور تمہارے لئے خوش خبری ہے شاندار اور مکمل اجالوں کی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مرویہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ساتھ کے سب کے لوگوں کو اس دن اپنا سا نصیب کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا اور ذکر کیا کہ ان ساتھ میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کا دل ہمیشہ مزدون سے جڑا رہتا ہے بخاری و مسلم اور حضرت ورہدہ صلی اللہ تعالیٰ نے اسے مرویہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں چال کر مسجدوں میں آنے والوں کو روز قیامت بھرپور اجالے کے بشارت دے دو اسے ابو دعود اور ترمزی نے روایت کیا چنانچہ اپنے عوقات و عبادہ سے ایک تیشدہ حصہ اللہ کے گھروں کے لئے خاص کرو اور اپنے نفسوں کے لئے ایسی جمع پونجی آگے بھیجو جو تمہارے لئے نفع بخش ہو اور جس سے اللہ روز قیامت تمہیں رفعت و بلندی آتا کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو نیکی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور سواب میں بہت زیادہ پاؤں گے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہیز دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی عظیم و شان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول اور اس کی رضا مندی کے دائی ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام مال و اصحاب پر بے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے اے اللہ کے بندوں با جماعت فرائض کے ادائیگی شعائر اسلام اور علامت ایمان ہے جیسا کہ فرمایا رکو کرو رکو کرنے والوں رکو کرنے والوں کے ساتھ اے اللہ کے بندوں با جماعت نماز پڑھنا سب سے افضل عمل سب سے عظیم نیکی اور شاندار ترین درجہ اور ذریعہ تقرب الاللہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے پساند ہو کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مسلمان بن کر ملے تو اسے چاہیے کہ جہاں آزان ہو اسی جگہ ان نمازوں کی ادائیگی پر پبندی کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان اگر تم ان کو گھر میں بڑھو جیسا کہ فلان جماعت کا چھوڑنے والا اپنے گھر میں پڑتا ہے تو بے شک تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا اور اگر تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو بے شک تم گمراہ ہوگے اور جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ہم اپنے تائیں ایسا دیکھتے تھے کہ جماعت سے کوئی غیر حاضر نہیں ہوتا تھا مگر ایسا منافق جس کا نفاق بالکل واضح ہوتا اور یقیناً آدمی کو دو بندوں کے سہرے لائے جاتا اور سب میں کھڑا کر دیا جاتا تھا مسلم شریف ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجمات نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے ستائیس درجہ افضل ہے اسے مسلم شریف نے روایت کیا حضرت ابو رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجمات نماز پڑھنا گھر اور بزار پڑے گی نماز سے پچیس گناہ زیادہ بہتر ہے اور یہ اس لیے کہ جب کوئی شاندار وضو کرے پھر مسجد کی طرف روانہ ہو اور نکلنے کے نیت بھی نماز کی ہی ہو تو ہر ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور جب تک وہ اپنے مسلے پر بیٹھا نماز میں مصروف رہتا ہے تب تک مسلسل فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمتیں اے اللہ اس پر مہربانی کر اور جب تک تمہارا کوئی ایک نماز کے انتظار میں رہے گا گویا کہ وہ نماز میں ہی مشغول ہے بخاری شریف اے اللہ کے بندوں کرونا وبا سے مسلمانوں پر اتنی بڑی مسئلتیں ٹوٹیں کہ جس سے باجمات نمازوں تک چھوٹ گئیں اور جن کے دل مساجد سے جڑے تھے ان کی تڑپ میں مزید اضافہ ہوا اور ان کا شوق اضطراب اور بے قراری انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے فراخی پیدا کرتے ہوئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے نجات فرام کر دی چنانچہ یہ آپ کے سب نے ان مساجد کے ان مساجد کے دروازے کھول دیئے گئے اور انہیں پوری طرح تیار کر دیا گیا ہے اور اب یہ اللہ کے گر ظاہرین اور عبادکاروں کے منتظر ہیں اور ان کے مناروں سے نماز نمارف آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ کی سدائیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہے اور اللہ کا گھر حج اور عمرے کی جگہ یہ اللہ کا گھر کھول دیا گیا ہے سو اللہ تعالی کے حمد و شکر بجا لاؤ اور دعا مانگو کہ وہ باقی بلا کو بھی ٹال دے آزمیش کی مشکت کو ہم سے دور کر دے اور مکمل آفیت و شافیت شفا عطا کر دے اے اللہ کے بندوں اللہ کے گھروں کی طرف چرو اللہ تعالی کی طرف بلانے والے کے دعوت کو قبول کرو اللہ اور رسول کی حکم کو بجا لاؤ جب کہ وہ تمہیں تمہارے لئے زندگی بخش ساکوالاصلہ کنندہ سعادت بخش اور ہدایت دہندہ چیز کی طرف بلاتے ہوں اور ہر سجدہ کے وقت اپنا روک سیدہ رکھا کرو اور جس جگہ پکارا جائے اسی جگہ فراج کی پبندی کرو ارشادِ بارِ تعالی بلا شبہ مسجدوں کو وہی لوگ عباد کرتے ہیں جو اللہ تعالی اور یومِ آخر پر ایمان لانے والے نماز و زکاة ادائی کے پبند سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرنے والے توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ یافتہ ہیں اقوامِ مسلم اللہ تعالی نے اس بابرکت ملک و جن گونہ گون نعمتوں سے مالہ مال کیا ہے جیسے عقیدہِ توحید بہمی اتحاد امن و استحکام حرمین شریفین اور ان کے ظاہرین کی خدمت امتِ مسلمہ کے مسائل اور شاندار انسانی مواقف کا احتمام ان کا تذکرہ تحدیسِ نعمت کے زبرے میں آتا ہے اسی طرح اس ملک نے شروع سے آج کے اس پرشکو اور خوشحال دور تک عالمی امن معاہدوں کے غصول اور مذہبی اتحاد اور قومی ہم اہنگی کی جو کوشح کی ہیں وہ قابلِ قدر ہیں نیز یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن کی حفاظت و بقا اور اس کے سبرات نیز شریف بیعت حکمرانوں کی احتاط و فرما برداری اجتماعیت کی پاسداری پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور ان نعمتوں کی قدر کرنا ہم پر ضروری اور فرض ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس عظیم ملک کے حکمرانوں کے لیے خیر و بھلائی پر ثابت قدمی کی توفیق ثابت قدمی و توفیق کی دعا کرنا اور یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو ہر برائے اور مکرو چیز سے بحقود فرمائے بلا شبہ وہی سننے والا قبول کرنے والا ہے موسیقی موسیقی